بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قومی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے پیسلے کرتی ہیں بین الاقومی تعلقات کے ماہرین کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب امارت اسلامی کے ترجمان زبیح اللہ مجاہد نے ایک بیان میں یمن فر امریکی اور برطانوی حملے کو بین الاقومی اصولوں کی خلافرزی قرار دیا ہے امارت اسلامی کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ اور اس کی اتحادی اپنے ماضی کی جارہیتوں اور ناکامیوں سے سبق حاصل کرے اور دوسری ممالک کے معاملات میں مداخلت نہ کرے اس بیان میں خطے کے بااثر ممالک سے بھی کہا گیا کہ وہ خطے کے حالات کو مزید پیچھے دا ہونے سے بچانے کے لئے اقدامات کرے اور دباؤ ڈال کر اسرائیل کی حمایت بن کرے ماہرین کے مطابق امارت اسلامیہ کے طرف سے مسلم ممالک پر امریکہ اور اس کی حامیوں کے حملوں پر توجہ مرکوز کرنا خاص طور پر یمن اور فلسطین پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ افغانستان میں موجودہ حکومت مغرب ممالک بالخصوص امریکہ پر کوئی انحصار نہیں کرتا بلکہ ازادانہ اور قوم مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے پیسلے کرتا ہے انہوں نے کہا کہ امارت اسلامیہ کے قائدین نے بیس سال سے زیارہ عرصے تک اسلام کے خاطر امریکیوں کے ساتھ جنگ لڑی اس لئے امارت اسلامیہ افغانستان کے قائدین کا معاملہ دگر اسلامیہ ممالک کے مقابلے میں زیادہ ہمدرد اور حساس ہے ماہرین کے مطابق اگرچہ بعض اسلامیہ ممالک کے پاس مسلمانوں کے دپاہ کے لئے افغانستان کے موجودہ حکومت سے زیادہ سہولیات اور طاقت موجود ہے اور وہ غزہ اور یمن میں مسلمانوں کے نسلکوشی کو روک سکتے ہیں لیکن ان کی کمزور ایمان اور مغرب ممالک پر انحصار نے اسے ناممکن بنا دیا ہے وہ امریکیوں کے غلط اقدامات پر پیسلکون موقع نہیں اختیار کر سکتے بعض اسلامی حکومتوں کے مغرب ممالک پر انحصار کے وجہ سے یہ حکومتیں عالم جبر کے خلاف اپنے عوام کی جدوجہد میں بھی رکاوٹ بنتی ہے اور انہیں جدوجہد سے دور رکھتی ہے جبکہ امارت اسلامیہ کی یمن کی خلاف امریکہ اور برطانوی فوج جاریہیت اور غزہ پر امریکی حمایتیابت اسرائیلی حملے پر توجہ مرکوز کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ امارت اسلامیہ کے خرج پالی سے بہت اچھی ہے اور اگوانستان ہر حال میں پوری دنیا کی مسلمانوں کی حمایت کرتا رہے گا انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ امارت اسلامیہ کی قیادین نے نصر پیمن اور غزہ پر امریکی اور اسرائیل کی جاریہیت کے زبان کو مضبوط کیا بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے امونگوں کو برقرار رکھنے کے لیے پوری ملک میں مسجد اقصہ جیسے متعہدت عمارت تعمیر کی امارت اسلامیہ نے گزشتہ دو سالوں میں اپنے خرج پالیسی میں قوم مفادات کے حوالی سے شعوری طور پر پیسلہ کیا اور افغان حکومت کی خلاب بعض ممالک کے منفی فروپیگنڈے کے بوجود امارت اسلامیہ اس قابل رہی کہ خطے کی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات اور اسلام کی قیام کے لیے جدوجہت جاری رکھا ناظرین یاد رہے کہ امریکانی یمن میں حسیو کی خلاب کا روای جاری رکھتے ہوئے ایک اور حدب کو نشارہ بنایا ہے یو ایس سینٹرل کمانڈ کے مطابق اس نے جنگی بحری جہاز سے گرڈیڈ میزائل استعمال کرتے ہوئے تازہ حملہ کر دیا ہے حکام کا کہنا ہے کہ وہ حسیو کی خلاب اس سے قبل کیے گئے پیزائی حملوں میں حسیو کی حملہ کرنے کی صلاحیت کو ہونے والے نقصان سے مطمئن نہیں تھے اسی لئے تازہ تارین کا روای میں امریکہ نے ایک ریڈار کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا جس کو سمندر ٹریفک کیلئے ایک مسلسل خطرہ سمجھا جا رہا تھا امریکہ کی مطابق حسیو 9 نومبر سے بحیر احمر میں کم اسکم 28 حملے کیے جن سے پچاس سے زیرہ ممالکی شہری کارگو اور جہاز متاثر ہوئے اس حوالے سے عالمی بینگ نے بھی خبردار کیا کہ کرونا وائرس کے وبا کے نتیجے میں فونچنے والے نقصان کے بعد عالمی معیشت کی بحالے کا معاملہ مشرق وستہ میں جنگ پہننے سے کٹھائے میں پڑ گیا ہے غزم اسرائیلی پوجی کا روائی اور بحیر احمر میں امریکہ اور حوسی مالیشیا کے حملوں سے عالمی تجارتی جہاز رانے کو فونچنے والے نقصان کے حوالے سے عالمی بینگ نے اپنے ریپورٹ میں کہا کہ عالمی معیشت کی بحاری کی امید دم توڑ گئی ہے عالمی بینگ نے کہا کہ دنیا بر میں توانائے کی قیمتیں بڑھ رہی ہے اور دوسرے طرف مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے جس کے نتیجے میں عالمی سطح پر شرح نمو متاثر ہوئی ہے امریکی صدر جو بیڈن نے کیمڈیویٹ جاتے ہوئے میڈیا سے گپتگو میں کہا کہ یمن میں حوسی مالیشیا کی ٹکانوں پر حملوں کے ذریعے ہم نے ایران کو پیغام دیا کہ ہم مکمل تیاری کے حالت میں ہیں ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کرے شیئر کرے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرے شکریہ